وہ ان کی یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال کر خود مرات کو انجوئے کر رہے ہیں اور خود یہ پارلمنٹ کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں اور وہ جیل میں موجود ہے ان کے نام پر ساری سیاست ہو رہی ہے اور ان کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں بھی نہیں کی جائے رانو صاحب what do you think فیصل وابدہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے کیا ہے آپ کا آج کی ان کی جو پریس کانفرنس میں ضرور کار رہا ہے صاحب فیصل ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم وہ نہیں کہا رہے ہیں انہوں نے انڈائریکٹلی اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ نے گرائی تھی آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی ماضی میں بھی امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرانے میں یہ لوو لباہا ہے انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کرداتہ ریجیم چینج کو وہ مان گئے ہیں نہیں انہوں نے کانگریس کے جو خط لکھنے والے ہیں ان پر تنقید کی ہے یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جی امریکہ پہلے بھی اسی طرح ہمارے مداخلت کرتا رہا ہے اور اسی طرح حکومتوں کو چینج کرتا رہا ہے اب بھی وہ یہ آگیا ہے اور یوں کرنے کے لیے تو خود ہی انہوں نے اپنا ایک ثبوت دے دیا کہ یہ ریجیم چینج کانگریس کے خط سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے ہو رہی ہے چلیں شکر ہے اچھا یہ وہی بات ہے جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کوئی مان نہیں رہا تھا اب آجیں یہ اس طرح واؤڈا صاحب کی اس بات کی تب جو انہوں نے امریکہ کے لیے واؤڈا صاحب کی شریعت کون سے ملکی تھی مجھے یاد نہیں پڑا امریکہ کی تھی کہ برطانیہ کی برطانیہ کی برطانیہ کی برطانیہ بریٹیش سیٹیزم جو انہوں نے گیوپ نہیں کی تھی سپریم کورٹ میں جھوڑ بولا تھا کہ میں نے چھوڑ دی ہے اور وہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ جھوڑ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا کہ وہ لوگ یار جنہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جھوٹے یار اب وہ یار بیٹھ کے میں تو کہنا بندے بدل لو مافی مانگ لی تھی پہ ماملا رفا دپاہ مافی تو وہ مانگ لیتے ہیں جب انہوں نے ججوں کے سروں کا فوٹبال خیلنا تھا نا تو سیمی فائنل بند کر کے مافی مانگ لی تھی انہوں نے مافی مانگ لیتے ہیں مافی تمہیں اور مجھے نہیں ملنی ٹھیک ہے نا اس سسٹم میں تمہاری میری مافی نہیں ہے واؤڈا کی مافی ہے وہ جو مرضی کہلیں جو مرضی کرلیں مافی واؤڈا کو مل جائے گی اور یہ جو بات ہے نا فیضہ کہ جناب جو لوگ کریں گے احتجاج ان کے پاسپورٹ بلا کر دیے جائیں گے جی پاسپورٹ بلا کریں ان کے جو حکومت جانے کے بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جنہوں نے اس حکومت کے اندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور جب یہ حکومت ختم ہوگی تو اس ملک سے بھاگ جائیں گے ان کے پاسپورٹ ضبط کریں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں پھر میں مانوں گا کریں کہ حکومی اسمبلی یہ قرار دات پاس کہ حکومت جانے کے بعد کوئی منسٹر پاکستان نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا پورا حساب نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واؤڈا اور یہ وہ لوگ بیٹھ کے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ واؤڈا کس کی ترجمانی کر رہے ہیں نونلک کی پیپلز پارٹی کی کس کی ترجمانی کس کی ترجمانی کس حیثیت سے وہ آکے پریس کر رہے ہیں کوئی صافیح ان سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کون سا بیانی ہے لے کے آپ چل رہے ہیں سینٹر ہیں وہ کس کو ریپریزنٹ کرنا ان کا اپنا ایک سانس ہے باہ خبرات بھی ہیں اور وہ ایک لیٹسٹ خبر دیتے ہیں اس سے زیادہ خبریں تو تمہارے پاس ہوتی ہیں پھر تمہیں چیئرمنٹ سینٹ بنا دے تم میں بہت خبریں ہوتی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں کتنی خبریں ہوتی ہیں تمہارے پاس تم کہہ رہے ہیں دیکھیں فیصل وارڈا نے جو مستقبل کی نشاندہی کی ہے اس کا ایک انگل یہ بھی ہے کہ امریکہ نوازی کچھ نہیں سمجھ دے کہ امریکہ کون ہے اور آنے والا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے اب پہلے تو کہا تھا خان نے اب پاکستان کہنے لگا اور ریاست کی ہو سکتا ہے کوئی پالیسی ایسی بن رہی ہو کہ جس میں ہم اپنے مفادات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ جتنی کرپشن اور جتنی تباہی اور پروادی اس ملک کے اندر پھیلی ہے پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ جب سے بنا ہے تب سے ہی تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آجے اور مجھے اندازہ ہے کہ خیال آنے والا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو کرپٹ مافیا ان سب کو ایم بی ایس کی طرح کسی فائیو سٹار ہوتل کے اندر لٹائے اور ان کو کہے کہ جو جو لٹیا ہے پائی جو نو واپس کر دے خزانے چونکہ پاکستان نے تانوں سارا کچھ دیتا ہے پاکستان نے تاڑی ضرورت ہے تاڑی نہیں ضرورت ہے تاڑے خزانے نہیں ضرورت ہے پیسے ہیں اور یہ امکان بھی ہے تو اس لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں بڑی بورڈ انہوں نے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں داد صاحب یہاں پہ تو ہر بندہ ہی کرپٹ ہے بہت